اسلام علیکم آج میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے جارہی ہوں ریسٹورنٹ سٹائل چکن سیخ کباب کی ریسیپی جو کہ بنانا بہت ہی زیادہ آسان ہے اور اس کے ساتھ میں آپ کو کچھ ٹپس دوں گی جس سے آپ کے کباب بہت ہی زبردست بنیں گے کباب بلکل نہیں ٹوٹیں گے بہت ہی سوفٹ نرم اور جوسی بنیں گے یہ دیکھیں کتنے زبردست کباب بنے ہیں تو چلیے زبردست ٹیز ٹی اور ڈیلیشیس سی ریسیپی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے اس کے لئے ہمیں چاہیے تین ادت پیاز چھوٹے والے جنجر یعنی کہ ادرک دو سے تین سلائسز لے لیں ایک انچ کے ٹکڑے اور لیسن ہمیں چاہیے تین سے چار ادت اور ساتھ میں ہمیں چاہیے ہری مرچے ان سارے چیزوں کو اچھی طرح سے باریک ہم نے چاپ کر لینا ہے یہاں پر میں نے لیا ہے بونلس چکن جس میں چکن کے تھائیس اور بریس دونوں شامل ہیں یہ ہے تقریباً ایک کیجی اور اس کا ہم باریک کیمہ بنا لیں گے پیاز ادرک لیسن اور ہری مرچوں کو میں نے اچھی طرح سے باریک چاپ کر لیا ہے اور اب ہم اسے چلنی میں ڈال کر اچھی طرح سے پریس کریں گے تاکہ اس کا جو پانی ہے وہ نکل جائے پیاز اچھی طرح سے ڈرائے ہونا چاہیے آپ اسے ململ کے کپڑے میں ڈال کر بھی اچھی طرح سے نچوڑ کر اس میں اٹ کر سکتے ہیں پیاز خوشک ہونا چاہیے اس میں بلکل بھی نیمی نہیں ہونی چاہیے اب ہم اس میں ایک ٹی سپون نمک شامل کریں گے کیمہ میں میں نے پیاز وغیرہ کا مکسٹر جو ہے وہ اٹ کر لیا ہے چار کھانے کے چمچ ہم اس میں بھونا ہوا میدہ شامل کریں گے سمپل آپ چار کھانے کے چمچ میدہ لے لیں اور اسے توے پر ڈال کر بھون لیں تاکہ اس کا کلر چینج ہو جائے چکن تکہ مسالہ ہوم میڈ یا پھر پیکٹ والا ایک ٹیبل سپون ایک ٹیبل سپون بھونا ہوا اور کٹا ہوا دھنیا آدھا ٹیبل سپون ریڈ چلی پاوڈر ایک ٹی سپون حلدی آدھا ٹی سپون بیکنگ سوڈا اسے کباب بہت ہی اچھے زبردست نرم بنیں گے بھونا ہوا اور کٹا ہوا سفید زیرہ تقریباً آدھا ٹیبل سپون گھی تین کھانے کے چمچ اسے بھی کباب بہت ہی سوفٹ بنتے ہیں بہت ہی جوسی بنتے ہیں تین کھانے کے چمچ میں نے اس میں گھی شامل کر لیا ہے اور اب ان ساری چیزوں کو اچھی طرح سے ہم تین سے چار منٹ کے لیے مکس کر لیں گے تاکہ یہ سمودھ سا اس طرح سے ایک مکسر تیار ہو جائے اب ہم اسے کور کر کے تین سے چار گھنٹوں کے لیے ریفریجریٹر میں رکھ دیں گے تاکہ اچھی سے میرینیٹ ہو جائے دیکھیں اب ہم یہاں پر تھوڑا سا کیمہ لیں گے اس طرح سے اور سیخ کے اوپر لگائیں گے ہاتھوں کے اوپر تھوڑا سا ہم پانی لگا کر اس کو شیپ دیں گے تھوڑا سا میں نے ہاتھوں کے اوپر پانی لگا لیا ہے اور دیکھیں اس طرح سے میں نے اسے شیپ دے دیا ہے کباب کو ہم کوئلے کے اوپر رکھیں گے کوئلہ جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے اس میں آگ بلکل بھی نہیں ہے اور کوئلہ بلکل ریڈی ہے بار بیکیو کے لیے تو اگر آپ چاہیں تو آپ اسے اس طرح سے بار بیکیو بھی کر سکتے ہیں اور اگر آپ چاہیں تو تبعے کے اوپر بھی اسے کوک کر سکتے ہیں اور اگر آپ چاہیں تو ہافڈن کر کے اس کو فریز بھی کر سکتے ہیں ایک سائٹ سے تیس سے چار منٹ کے لیے ہم اسے کوک کریں گے اور سائٹ ٹرن کریں گے اور اس کے بعد ہم برش کی مدد سے اس کے اوپر آئل لگائیں گے تو جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہے بہت ہی زبردست کباب بن رہے ہیں بلکل بھی نہ ٹوٹ رہے ہیں نہ سیخ سے گر رہے ہیں آپ بھی اسی ریسیپی کو فالو کیجئے گا اور اسی طرح زبردست سے کباب گھر پر ہی بنائیے گا تو تیار ہیں ہمارے زبردست سے ریسٹورنٹ سٹائل چکن سیخ کباب یہ دیکھیں کتنے زبردست بنے ہیں کتنے فلفی ہیں اور جوسی ہیں امید کرتی ہوں یہ سمپل سی اور جھٹ پٹ سی ریسیپی آپ سب لوگ کو ضرور پسند آئے گی اگر پسند آتی ہے میری ریسیپی تو اسے تھمز اپ دیجئے گا اور شیئر کیجئے گا اپنے فرنڈز ان فیملی کے ساتھ اور اگر آپ نے ابھی تک میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو مزید تیسٹی ڈیلیشز اور ایزی ریسیپی سیکھنے کے لیے میری چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ریسیپی کے ساتھ تب تک کے لیے مجھے اجازہ دیجئے دعاوں میں یاد رکھئے گا تینکیو فور واشنگ اللہ حافظ